تو میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں جو اپنے طور پر ایک حمد بھی ہے اور منات بھی ہے قرآن میں رب فرماتا ہے کہ تو چاہے وہ بندہ جو آگے بیٹھا ہے چاہے وہ آخری صدر میں کڑا ہے یہ جتنے ہیں سارے سرکار کی سنا خانی و نیلال منانے کے لیے آئے ہیں کوئی زبان کو لب خاموس نہ رہے نہ جانے کس کی صدا پر فرشن عامیت کہتے ہو انشاءاللہ آج کی رات سوئے اور سارے پتدر جات جائیں انشاءاللہ آئیے مل کر باوز بلند اس کے نام کو پڑھ دیجئے کوئی زبان کو لب خاموس نہ رہے بڑا بچہ بھی پڑھتا ہے بڑے بھی پڑھتا ہے سب پڑھتا ہے تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سب پڑھتا ہے موسیقی 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 یہ کو پتا کہا ہے تو بتائی چھپکے 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 ملکی زندگی سے میں تو باتایا میں تو باتایا چھپکے 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 پر جنگ پرانا سوک کسامت ساک خدا میں تو باتایا کوئی اٹھایا باتا الہا 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 بلوحس بی عربوحل جا اپنے قلب میں بھیلوں را بلوحان امد سلال اللہ سلخ نبی 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 بڑا ایزی سا قائدہ ہے میں نے مٹھی میں کوئی چیز بند کی اور آپ سے پوچھو میری مٹھی میں کیا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے مجھے نہیں ماغنے جاہیوں کا باپ اپو جہل فادر جب سرکار کے بارگاہ میں آیا تھا تو وہ ارادہ تک بہت برا لے کر آیا اور مٹھی میں بند لایا بھی کنکر تھا سوال کیا میری مٹھی میں کیا ہے میرے آقا چاہتے تو کہہ دیتے تیری مٹھی میں پتھر ہے لیکن مقام مصطفیٰ دیکھئے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِغَلِينَ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیر نہیں میرے آقا نے نہیں کہا تیری مٹھی میں پتھر ہے کیوں؟ میرے آقا جانتے تھے جو اس کی مٹھی میں ہے وہ جانتا نہیں میرے آقا نے سوال پہ سوال کیا پوچھا تم اس سے پوچھ رہا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں یہ سٹیٹس کو شو کرتا ہے مقام مصطفیٰ کے میرے آقا کا اتنا ہی کہنا تھا کہ مکلیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا وہ بدبخت دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اگر آج کل کا مولوی سرکار حکمت میں پیدا ہو کر سرکار تو گالیاں نکالے تو کوئی بریت نہیں ہے میرے امام نے کہا نا آج نے ان کی پانا آج مدد پاکن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان دیا قیامت ان کا باپ بھی مانے گا ہوں لیکن پھر ماننا قبول نہ ہوگا نتیجہ کیا نکلا ہے پکروں نے کلمہ پڑھنا شروع دیا شاعر کہتا ہے ہاں 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 سلطن زدن 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 مرحل خاص اس licence مرحل خاص امام اے منر بی بدن مذہن امام م virموتی بے دیمان سلطن زدن دیموں جہد بجا جاں لیکن اس اس سلا اس قرآن مرحبت کا مجرآن میری زبان تھی میری بہت دیکھتا ہمارشنی دو ہاتھیں تو جو سارے میں ہیتے تو آپ کا قرآن ہوا قرآن کا زبان جہاں آمن ہوا تیسے تر کر دو لا الہ حسنی مرک جلل اللہ تیسے تر کر دو لا الہ حسنی مرک جلل اللہ کوئی تج میرے تپیر دیکھو کوئی تپیر دیکھو لفت لکھنو کلمہ لکھ بڑا چھڑا میرے نبی کے غناموں کا ہوتھتا پڑا ہے شاہد شاہد ہے شاہد ہے کوئی ترونک جلل اللہ ہے شاہد ہے شاہد میں ہوتھتا نبی کے غناموں کا عمرہ انچانے دیکھو چھڑا ہے شاہد ہےشو لکھہ سپھین اللہ 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 اچھانے سے اللہ اچھانے سے اللہ اچھانے سے یہ اللہ وہ نہیں ہے جو ایسے مقابلہ سے ہے مسئلوں نہ چاہتے ہو تو مسئلوں نہ دھوستے ہو مسئلوں نہ دھوستے ہو تو مسئلوں نہ دھوستے ہو دھوستے ہو تو مسئلوں نہ دھوستے ہو جب خود چل کر دھوستے ہو لے اللہ 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 اسم جلل اللہ محمد قلب اللہ علیہ وسلم